اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داگ سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے ناظرین آداب مسلسل آپ ناظرین کی فرمائش کے مدنظر یس انڈیا پر اب پروگرام بزم اردو کا آغاز کیا جا رہا ہے جس میں ملک کے خصوصاً ریاست کے شورا اپنا کلام پیش کریں گے تو آئیے آج اس پروگرام کی شروعات کرتے ہیں عالمی شہرتی آفتہ شائر محترم عزیز بیلغامی صاحب کے کلام سے واضح رہے کہ عزیز بیلغامی صاحب کا تعلق بیلغام سے ہے فلحال او بینگلور میں قیام پذیر ہیں سیدھی بات چینل کے پروگرام فکر و فن شیر و سخن کے حوالے سے آپ عدب کے گیسو سمارنے کا کام کر رہے ہیں عزیز بیلغامی جتنے اچھے شائر ہیں اتنی ہی اچھی ان کی آواز ہے وہ ایک خوشگلو شائر کی احسیت سے جانے جاتے ہیں وہ جب اپنا کلام سنانے لگتے ہیں تو سامائین ان کے شیر کی گہرائی اور آواز کی سہرنگیزی میں کھو جاتے ہیں تو آئیے سنتے ہیں عزیز بیلغامی صاحب کی ایک مشہور غزل جو بھٹکل کے قریب واقع من کی شہر میں پڑی گئی ہے فکر ایسی خوشگوار سزا ہے ہمارے پاس ایک ایسی خوشگوار سزا ہے ہمارے پاس گالی تمہارے پاس دعا ہے ہمارے پاس جو بھٹکل کے قریب واقع من کی شہر میں پڑی گئی ہے ایک ایسی خوشگوار سزا ہے ہمارے پاس گالی تمہارے پاس دعا ہے ہمارے پاس گالی تمہارے پاس دعا ہے ہمارے پاس ہر کلو پر تمہارا ہے کیا ہے ہمارے پاس ہر کلو پر تمہارا ہے چاہے ہمارے پاس لے دے کے بس خدوس و وفا ہے ہمارے پاس لے دے کے بس خدوس و وفا ہے ہمارے پاس مجھے بھائی ہے مجھے بھائی ہے مجھے بھائی ہے لباس کے رسیاں ہو تو اگر مجھے بھائی ہے بو سیدھا پہر ہم میں ہیا ہے ہمارے پاس بو سیدھا پہر ہم میں ہیا ہے ہمارے پاس زربِ قلیم کیا ہے زربِ قلیم کیا ہے خبر کچھ نہیں تمہیں زربِ قلیم کیا ہے خبر کچھ نہیں تمہیں موسیٰ تمہارے پاس عصا ہے ہمارے پاس موسیٰ تمہارے پاس عصا ہے ہمارے پاس زربِ قلیم کیا ہے خبر کچھ نہیں تمہیں موسیٰ تمہارے پاس عصا ہے ہمارے پاس گالی تمہارے پاس دعا ہے ہمارے پاس لڑتے ہو ہم سے جارہ ستمبر کی آڑ میں لڑتے ہو ہم سے جارہ ستمبر کی آڑ میں جارہ ستمبر کیا ہے 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 جارہ ستمبر کیا جارہ ستمبر۔ دامن جو تار تار بچا ہے ہمارے پاس دامن جو تار تار بچا ہے ہمارے پاس ایک ایسے خوش گوار سزا ہے ہمارے پاس گالی تمہارے پاس دعا ہے ہمارے پاس